ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے جنہی یہ جو ہمارا آج کا بزنس آئیڈیا ہے یہ ہونے والا ہے بہت ہی خاص اور اس بزنس آئیڈیا سے آپ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں فری میں آپ لاکھوں نہیں کمائیں گے کیونکہ کوئی بھی بزنس ہے اس میں محنت آپ نے لازمی کرنی ہوتی ہے محنت کچھ حاصل نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ جو بزنس ہے یہ بزنس ہے ڈش واشنگ لیکویڈ کا جی ہاں آپ نے ڈش واشنگ لیکویڈ بنانا ہے ڈش واشنگ کا شیمپو بنانا ہے ٹھیک ہے آپ کی سائٹ پر ایک نظر بھی آ رہا ہوگا کہ آپ نے کس طرح کا یہ بنانا ہے تو آج کس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے یہ ڈش واشنگ لیکویڈ کیسے بنانا ہے اس میں کتنا خرچ آئے گا اور آپ نے یہ سمان کیسے لینا ہے اور اس ڈش واشنگ کو آپ نے سیل کیسے کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملے گی تو آپ نے جانا کہیں نہیں ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس بزنس کی ساری سمجھ آ جائے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو شروع کرنا سے پہلے اور پوری ڈیٹیل آپ کو دے اس پہلے آپ جلدی سے جلدی اس میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لے تاکہ جو بیر نیو لیٹسٹ ویڈیو آئے وہ بروقت آپ کو ملتی رہے تو چلو یار شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فارمولے کی کہ اس میں جو فارمولہ یہ ہونا ہے استعمال وہ کون سا ہے یعنی اس میں جو چیزیں استعمال ہونی ہیں وہ کون سیاں اور یہ آپ نے کہاں سے لینی ہے یہ آپ کو چیزیں ملیں گی راجہ بزار راولپنڈی سے اور لاہور سے بھی آپ کو مل جائے گی اور فیصلہ بار میں بھی ایک مارکیٹ ہے وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی یہ نہ ہو کہ آپ میری ویڈیو دیکھ کر آپ شروع کر دیں پھر آپ کہیں کہ یا نقصان ہو گیا آپ نے تو یہ کہا تھا آپ نے وہ کہا تھا ہم جو بھی ویڈیو لاتے ہیں یا جو بھی ہم بزنس آڈیا آپ کے لیے لاتے ہیں وہ آپ کی انفرمیشن کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ریٹ اپ بھی ہوتے رہتے ہیں اور کم بھی ہوتے رہتے ہیں تو آپ نےٹینشن نہیں لینا تو چلو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان فارمولے کی کے اس بزنس میں فارمولہ کونسا استعمال ہونا ہے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے سات سو ایم ایل پانی جی ہاں سب سے پہلے آپ نے آرو وارٹر یعنی ساف صوتھ سائیں آپ نے پانی لے لینا ہے وہ کتنا لینا ہے سات سو ایم ایل پانی ٹھیک ہے اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے سلفیونک ایسٹڈ سلفیونک ایسٹڈ مطلب کہ کالا تیل کالا تیل آپ نے اس میں کتنا ڈالنا ہے کالا تیل آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے کاسٹک پتری کاسٹک پتری یعنی چھ گرام کو لے کر آپ نے بیس گرام پانی میں حل کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر چھالیس گرام ایس ایس شیمپو بیس آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے جو کہ اس جھاگ بنانے کے لیے کام آتا ہے اور ساف سٹرائک کام آتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے سیٹرک ایسٹڈ دو گرام ٹھیک ہے اگر آپ نے اس میں رنگ ڈالنا ہے تو وہ آپ کی مرضی کے آپ اس کو کون سا رنگ دینا چاہتے تو آپ نے اس میں کلر شامل کر لینا ہے اور اگر آپ نے اس اپنے شیمپو کو اپنے اس لیکویڈ کو اپنے اس ڈش واشر کو آپ نے کرنا ہے گھاڑا تو آپ نے اس کے اندر ایک گرام نمک ڈال دینا ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں اس ایک لیٹر پر آپ کا کتنا خرچ آئے گا جی ہاں اس ایک لیٹر پر آپ کا جو خرچہ آئے گا ٹوٹل وہ ہوگا پچپن روپے جی ہاں ایک لیٹر پر کتنا خرچ آئے گا پچپن روپے اس پر خرچ آئے گا جس کے اندر آپ کی بوٹل کا بھی خرچ ہے آپ کی کارٹن کا بھی خرچ ہے اور یہ جو باقی چیزیں ہیں اس کا بھی خرچ ہوگا ٹھیک ہے خرچ کی بات کر لیتے ہیں تو اب آپ کا جو خرچ ہونا ہے وہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے لیبل بنوانے ہیں بوٹلز لینی ہے وہ آپ کا دس ہزار رپے خرچہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے برینڈنگ کروانی ہے وہ بھی ہو گیا اور آپ نے ایک اپنا نمبر لینا ہے یعنی اپنا یہ جو برانڈ ہے آپ نے اس کو گورنمنٹ کے جانب سے جو ریجسٹر کروانا ہے تو وہ آپ کا خرچہ ہو گا پندرہ ہزار رپے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے مکسر وغیرہ لینا ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے ادروائز آپ یہ ہاتھ سے بنا سکتے ہیں یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ ٹب میں یہ سارے چیزیں ملا کر آپ یہ سارا گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا اب خرچ کی بات کر لیتے کہ ایک لیٹر پر کتنا خرچ آئے گا ایک لیٹر پر خرچ آئے گا پچپندر رپے ٹھیک ہے اور آپ جو اس کا ہاف لیٹر ہے وہ آپ سیل کریں گے اسی روپے کا جیہاں آپ نے صحیح سمنا اسی روپے کا آپ یہ سیل کریں گے ہاف لیٹر اور جو ہول سیلر ہے آپ اس 80 روپے کا سیل کریں گے اور جو ریٹیلز کی پرائیس ہوں رکھیں گے آپ لیبل پر جو لکھیں گے وہ سار روپے آپ ہاف لیٹر کی رکھیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ پچیز روپے آپ کو بچت دس روپے ہول سیلر کو جو ریٹیلر ہوگا دس روپے وہ بھی نکالے گا ٹھیک ہے تو سار پیہ میں یہ آپ نے ہاف لیٹر سیل کرنا ہے اور لیٹر کی بات کر لے تو وہ آپ نے سیل کرنا ہے 100 بیس روپے کا جی ہاں ایک سو بیس روپے کا آپ نے لیٹرز یہ دینا ہے ہول سیلر کو اور اب آپ خیان کر لیں پینسٹھ روپے آپ کو بچتا آ رہی ہے تو اگر ہم بات کر لیں پینسٹھ روپے کے حساب سے یا پھر ساٹھ روپے کے حساب سے ہی تو آپ اس سے مہاننا چھے ایک دن کا سوری ایک دن کا چھے سو پچاس روپے آپ کمائیں گے جی ہاں ایک دن کا اگر وہ دس بوٹلز بھی سیل کرتا ہے دس لٹر بھی آپ کا سیل کرتا ہے تو آپ کو کتنی آمدن آئے گی چھے سو پچاس روپے ایک دن کا تو آپ حساب لگا لیں کہ اگر وہ ایک دن میں بیس بوٹل کو سیل کرتا ہے تو آپ کو آئے گا تیرہ سو روپے ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ حساب لگنا ہے کہ آپ نے اس کو آگے سیل کہاں کرنا ہے ٹھیک ہے پچپنس روپے آپ کا خرچ ہے اور پینسٹھ روپے آپ کو بچتا آ رہی ہے تو ہے نا منافع والا کاروبار تو اب آپ نے یہ سیل کہاں کرنا ہے یہ سیل آپ ہوتلز والوں کو بھی یہ سروس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ جو بڑے سٹورز ہوتے ہیں کریانہ سٹور آپ وہاں پر بھی یہ سروس دے سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ آپ پارس ٹائم کر سکتے ہیں جی ہاں یہ آپ پارس ٹائم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی اس کو بہت آسانی تیار کر سکتی ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ آپ نہیں کرنا یہ آپ پار ٹائم بھی کر سکتے ہیں آپ اس فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فل ٹائم کریں گے تو آپ کو منافع زیادہ آئے گا اگر آپ پار ٹائم کریں گے تو آپ اس سے مہانہ بی سے پچیس ہزار یہ آپ پر ڈپنڈ ہے کہ آپ نے کتنے کا مٹیریل لیا ہے کتنے کا راہ مٹیریل لیا ہے اور آپ کتنا یہ آگے سیل کرتے ہیں یہ باقی آپ پر ڈپنڈ ہے باقی میرا کام تھا آپ لوگوں کو بزنس آئیڈیا دینا تو امید کرتا ہوں یہ